سب سے پہلے بات کریں لبنان میں حزبالہ کے وائرلس سسٹم پر بڑا سائبر حملہ ہزاروں اہلکاروں کے پاس موجود پیجر ڈیوائسز دھماکوں سے پھٹ گئی سائبر حملے میں حزبالہ کے گیارہ جنگ جو شہید جبکہ دو ہزار سو پچاس ہزار زخمی ہو گئے دو سو فراد کے حال تشویشناک ہے اور زخمیوں میں لبنان میں ایرانی سفیر مشتبہ آمانی بھی شامل ہیں لبنانی کابینہ نے محلق پیجر دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا حزبالہ نے تصدیق کی کہ حسن نصر اللہ کو دھماکوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچا برطانوی خبر ایجنسی کی مطابق رابطے کے لیے استعمال ہونے والے پیجرز پھٹنے سے لبنان کی مسئلہ گروپ حزبالہ کے سینکرو ارکان شدید زخمی ہو گئے جن میں جنگ جو اور طبی عملہ شامل ہے دھماکوں میں ایرانی سفیر مشتبہ آمانی بھی زخمی ہوئے حزبالہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے پیجر دیوائز کے نیٹورک کو ہیک کیا اور سینکرو سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس موجود پیجرز پھٹ گئے الجزیرہ ٹی وی نے دعویٰ کیا پیجر دیوائز حزبالہ کی سیکیورٹی فورس پیغان رسانی کے لیے استعمال کرتی ہے اینی شاہدین کے مطابق پیجر پہلے انتہائی گرب ہوئے پھر دھماکے سے پھٹ گئے اے ایف بی کے مطابق ان واقعات میں حزبالہ کے ایک رکن اسیملی کی بیٹے بھی جان سے گئے ہیں شام میں بھی پیجر پھٹنے کے واقعات میں کئی افران زخمی ہو گئے حزبالہ اہلکار نے بتایا پیجر دیوائز پھٹنے سے اسرائیل کی ایک سال سے جاری حملوں کے دوران سب سے بڑی سیکیورٹی خلاف ورزی ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھی ملر نے کہا امریکہ پیجر دھماکوں میں ملاوث ہے نہ جانتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اسرائیل اور حزبالہ کے درمیان سفارتی سطح پر مسائل کا حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن کیا کہنا ہے انتہائی نازک تناظر میں لبران کی صورتحال بہت تشویشناک ہے پیجر گزشتہ صدی میں ایجاد ہونے والا ایک چھوٹا اور سادہ الیکٹرونک آلہ ہے جو پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں تحریر اور آواز کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے موبائل فون آنے کے بعد پیجر کا استعمال کم ہونا شروع ہو گیا اب بھی اسے اقصر ممالک میں امرجنسی سرویس اور سیکیوریٹی اداروں کے اہلکار استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال ایسے مقامات پر ہوتا ہے جا موبائل سگنل کمزور ہوں یا موبائل فونز نہ چل رہی ہوں